ویلکم ڈیا راکارڈز مسٹری ہندی راکارڈز میں مسٹری ہرر سسپینس تھلر اور بھی کئی جانریز کی موویز تو آپ نے دیکھ لی ہے کئی دن بعد آج آپ کے لئے ہم چن کر لے کے آئے ہیں ایک فیل گوڈ مووی گھر میں پکوڑے یا کوئی اور سنیکس ہیں تو پلیٹ بھر کے لے کر بیٹھ جائیے اور آرام سے انجوائی کیجئے اسی سالو لیز ہو یہ مووی جس کا نام ہے سویچ مووی کی شیڈوات میں کہانی کے ہیرو پارک گینگ کو دکھاتے ہیں یہ کوریا کا سب سے پاپلر ایکٹر ہے یہ شادی نہیں کرنا چاہتا اور بہت ہی مست لائف جیتا ہے روز ایک لڑکی کو ڈیٹ کرتا ہے ایک سیکسسول کریئر اور ایک لیکزوریس لائف یہی پارک کا سب سے بڑا لقش ہے لیکن اتنا کچھ حاصل کر کے بھی اسے چین کے نیند نہیں آتی پارک کی ماں بھی کچھ کام نہیں کرتی وہ پارک کے پینسو سے ورلڈ ٹور پر جاتی رہتی اور کاشلی چیزیں خریدتی ہے یہ ہے پارک کا مینجر اس کا نام ہے جلان پارک اور جلان بچپن سے بہت اچھے دوست ہیں یہ خود ایک ایکٹر بننا چاہتا تھا لیکن اسے ٹھیک سے موقع نہیں ملا اس لئے وہ پارک کا مینجر بن گیا اب پارک کو بیسٹ ایکٹر کا وارڈ ملتا ہے اپنی سپیچ میں وہ کہتا ہے کہ میں نے اس پوزیشن پر آنے کے لئے بہت ہی ہارڈ ورک کیا اور بہت کچھ سیکریفائس بھی کیا ہے میں روز کچھ نہ کچھ سیکھتا ہی رہتا ہوں اب یہاں پر مووی کی ہیروائن سومی کو دکھاتے ہیں جو ٹی وی پر پارک کا وارڈ فنکشن دیکھتی ہے سومی پارک کی ایکس گل فرنڈ نے اور دونوں دس سال پہلے ڈیٹ کرتے تھے لیکن کسی وجہ سے ان کا بریک اپ ہوا اور سومی نیوارک چلی گئی وہ آج ہی واپس آئیے پارک اپنا وارڈ لے کر گھر لوٹ رہا ہوتا ہے جلان اپنے پریوار کے ساتھ اب کرسمس سیلیبیٹ کرنا چاہتا ہے لیکن پارک اس کو زبردستی ایک بار میں لے کے جاتا ہے جہاں وہ کئی سال پہلے ڈرنگ کرنے جاتے تھے جلان کہتا ہے کہ اس آڈیشن میں اگر میں نے بھی اچھا پرفارم کیا ہوتا تو آج میں بھی تمہارے جیسا بڑھ ایکٹر ہوتا ہوں خیر چھوڑو لیکن تم نے سومی سے بریک اپ نہ کیا ہوتا تو آج تم دونوں کا پریوار ہوتا بچے ہوتے تم دونوں بہت خوش رہتے سومی آج ہی واپس آئیے یہ سن کر پارک کو یاد آتا ہے کہ دس سال پہلے اس نے اپنے ایکٹنگ کریئر کے لئے سومی کو کیسے ٹھکرا دیا تھا اس لئے سومی نیوارک چلی گئی تھی یہ دونوں ڈرنگز کر کے باہر آتے ہیں تو جلان پارک کو ایک ٹیکسی میں چڑھا کر اپنے ایک گھر چلاتا ہے ٹیکسی ٹرائور بہت ہی خوش ہوتا ہے کہ پارک جیسا بڑا ایکٹر اس کی ٹیکسی میں آیا ہے وہ پوچھتا ہے کہ سر آپ کے پاس سب کچھ ہے مطلب آپ بہت ہی خوش رہتے ہوں گے نا اب پارک مائیس ہو کر جواب دیتا ہے کہ ایسا نہیں ہے میرے دوست مجھے تو راتوں کی نیند تک نصیب نہیں ہوتی نیند آنے کے لئے مجھے ٹریٹمنٹ لینا پڑتا ہے سر تو کیا آپ کو اپنی لائف پسند نہیں ہے اگر اچانک آپ کی لائف بدل جائے تو آپ اسے میرا کرسماس گفٹ سمجھ لینا ٹھیک ہے پارک اس کی بات ایک دم بےہودہ رکتی ہے اگلی صورت اس کی نیند کھلتی ہے لیکن وہ کسی اور کی گھر میں ہوتا ہے اور وہ رات بھر زمین پہ لیٹا ہوا تھا تب ہی دو چھوٹے بچے پاپا اٹھ گئے پاپا اٹھ گئے کر کے چلاتے ہوئے اس کے پاس آ جاتے ہیں پارک اپنا سر پکڑ لیتا ہے کہ یہ بچے کون ہے تب ہی سومی وہاں پر آتی ہے یہ کہاں سے آگئے بھائی یہاں وہ باہر بھاگ کر اپنی کار انلوک کرتا ہے لیکن یہ کیا وہ میری رالس وائز کہاں گئی اور میری چابی سے یہ ڈبا کار کیوں انلوک ہو رہی ہے وہ اسی ڈبا کار میں بیٹھ کر اپنی ہائی فائی لگزوریس اپارٹمنٹ میں جاتا ہے لیکن اس کے پاسٹور سے فلیٹ کا ڈور کھولتا ہی نہیں تب ہی اندر سے ایک آدمی ڈور کھولتا ہے پارک پوچھتا ہے کہ تم اس فلیٹ میں کیا کر رہے ہو آرے یہ میرا فلیٹ ہے یہ کہہ کر وہ دروازہ بند کرنے جاتا ہے تب ہی پارک اس کو دھکا دیکھ کر اندر جاتا ہے اتنے میں گارڈ سا جاتے ہیں پارک نے ریالائز نہیں کیا تھا کہ اب اس کی لائف چینج ہو چکی ہے یہ اس کا فلیٹ ہے ہی نہیں وہ اس گھر کی عورت سے کہتا ہے کہ آپ کا ہزبن پاگل ہے آپ تو سمجھدار ہے نا مجھے پہچانی میں فیمس ایکٹر پارک گینگ ہو وہ ڈر کر چلاتی ہے گھر کا اونر اپنی وائف پہ شک کرتا ہے میرے پیٹ پیچھے اس آدمی سے افیر کر لیا تم نے ارے نہیں جی یہ تم کیا کہہ رہے ہو میں تو ہنڈر پیٹسنٹ پتی ورتا ہوں کچھ ہی سیکنڈز میں پار ایک پریوار کو اجاننے والا تھا یہ لو تمہاری وائف آگئی پارک چھڑ کر کہتا ہے کہ یہ میری وائف ہے ہی نہیں یہ سن کر سمی بڑی دوکھی ہو جاتی ہے پولیس آفیسر کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے آپ کا پتی کا اس کیوں تھوڑا دھیلہ ہے وہ خود کو بہت بڑا ایکٹر سمجھ رہا ہے سمی کہتی ہے کہ وہ بڑا ایکٹر نہ سہی ٹی وی سریل میں چھوٹے موٹے رول تو کری لیتا ہے پارک کی باتوں سے سمی بہت ہٹ ہو جاتی ہے اور تب ہی پارک ایک ٹیکسی کو دیکھتا ہے اسے وہ کل رات والی بات یاد آتی ہے اسے یہ ٹیکسی ڈائبر پر بہت خصہ آتا ہے کہ اس نے میری لائف میں کیا چینج کر دیا ہے اس نے کرسمس گفٹ کے طور پر مجھے سمی سے ملوا دیا یہ سوچ کر وہ کار میں بیٹھ جاتا ہے گھر کے پاس جا کر وہ سمی سے بات کرتا ہے لیکن سمی غصے میں گھر کے اندر چل جاتی ہے پھر اس کی بیٹی باہر آتی ہے یہاں تو ایسا گول مال ہوا ہے کہ پارک اپنے بچوں کے نام تک نہیں جانتا سنو بی بی میرے سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے میری یاد داست کھو گئی ہے تم اپنا اور اپنے بھائی کا نام بتاؤ گی زیرا اہوکے پاپا میرا نام منکی ہے اور بھائیہ کا نام منکو یہ کہہ کر وہ اپنے پاپا کو اندر لے کے جاتی ہے پھر سمی بچوں کو پارک کے پاس چھوڑ کر اپنے کام پہ جاتی ہے پارک چونگ جاتا ہے کہ اس لائف میں وہ ایک ہاؤس ہزبینڈ ہے اور سمی نوکری کر کے گھر چلاتی ہے پھر پارک اس ٹیکسی ڈائیور کا پتہ لگانے کے لئے ہر ٹیکسی سرویس میں پوچھتاچ کرتا ہے کہ کون ہے وہ لیکن اس کا کہیں بھی کچھ پتہ نہیں جلتا ہر جگہ لوگ پارک کو پاگل کی طرح دیکھتے ہیں پھر پارک پریشان ہو کر اپنے تھیرپسٹ کے پاس جاتا ہے جن سے وہ پہلے ڈٹمنٹ لیتا تھا وہ تروند پہچان لیتا ہے کہ پارک تو ایک ایک ایکٹر ہے پارک ایک دم کھل اٹھتا ہے کہ چلو کسی کو تو یاد آیا تھیرپسٹ کہتا ہے کہ آپ ٹی بی سیریل کے سائیڈ ایکٹر ہے نا یہ سن کر پارک کا کھلا وہ چہرہ پھر اسے مڑ جھا جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ نئی لائف میں پارک ایک ٹی بی ایکٹر ہے وہ گھر جا کر ٹی بی پر اپنا سیریل دیکھتا رہتا ہے اس میں وہ ایک بھوت کا رول کر رہا ہوتا ہے وہ اس ٹیکسی ڈرائبر کو کوزتا ہے کہ ایک ہی رات میں تم نے مجھے سپر سٹارٹ سے ٹی بی کا بھوت بنا دیا اس رات سومی پوچھتی ہے کہ آخر تمہاری پرابلم کیا ہے پارک اس کو اے ٹو زیڈ سب کچھ بتاتا ہے کہ میں ایک بہت بڑا ایکٹر تھا اور ایک شاندار لائف جی رہا تھا سومی کو اس کی کہانی پہ ہنسی آتی ہے لیکن اپنی ہنسی روک کر وہ کہتی ہے کہ اس ڈرائبر نے گفٹ کے طور پر مجھے تمہاری لائف میں بھیجا ہے اس میں پرابلم کیا ہے کیا میں تمہیں اچھی نہیں لگتی رات کو سومی اس کے پاس آ کر سو جاتی ہے اب پارک اس سومی کے ساتھ بتائے وے وہ پلی یاد آتے ہیں اور وہ سومی کو ٹچ کرنے جاتا ہے لیکن تب شیرنے کی دہاڑ سنا دیتی ہے ارے یہ تو کھرانٹیں مار کر سو رہی ہے ایسے ہی صبح ہو جاتی ہے دونوں بچے آ کر ان کے اوپر لیٹ جاتے ہیں مینکی اسے بال بنانے کو کہتی ہے تو مینکی ڈریس پہلانے کو ان کا کام کرتے کرتے پارک بہت تھک جاتا ہے اب پارک ایک ٹی وی سیریل میں ایکٹ کرنے جاتا ہے اسے پانچ سیکنڈ کا ایک چھوٹا سا رول ملتا ہے چھوٹے سا رول میں میں خود کو پروپ کروں گا یہ سوچ کر وہ بہت ایشاندر ایکٹنگ کرتا ہے لیکن ڈیریکٹر کہتا ہے کہ اس چھوٹے سا رول میں اوور ایکٹنگ کروں گے تو ہیرو کیا کرے گا بیٹا اپنے دائرے میں رہو سمجھے یہ کہہ کر وہ پارک انسلٹ ہی کر دیتا ہے پھر وہ دکھی ہو کر ایک مووی دیکھنے جاتا ہے پر اس مووی کا ہیرو جلان ہے پتا چلتا ہے کہ آج کوریا میں یہی ٹاپ کا ایکٹر ہے بھگوان کی لیلہ بھی عجیب ہے یہ سوچ کر وہ جلان سے ملنے جاتا ہے اتنا بڑا ایکٹر ہونے کی باوجود جلان بڑے پیار سے پارک سے ملتا ہے دونوں ایک ریسٹرونٹ جا کر اپنی پرانی یادیں تازہ کرتے ہیں جلان بتاتا ہے کہ دس سال پہلے ہم دونوں ایک آڈیشن دینے گئے تھے لیکن تم بیچ میں ہی ائرپورٹ چلے گئے کیونکہ تمہاری گل فرنڈ سومی نیویورک جانے والی تھی تم تو اس کو لینے کے لئے آڈیشن چھوڑ کر ائرپورٹ ہی چلے گئے اس لئے ڈیکٹر نے مجھے سیلیکٹر لیا اور آج میں اتنا بڑے ایکٹر بن گیا ہوں لیکن یار بڑا ہونے سے کیا ہوتا ہے میری کوئی فیملی تو ہے نہیں جن کے ساتھ پہ اپنی خوشی اور غم بات سکوں پارک سمجھ جاتا ہے کہ پچھلی لائف میں اس نے اپنے کریئر کے لئے سومی کو مس کر دیا تھا لیکن اب اسے سومی کے ساتھ جینے کا چانس ملا ہے اس بار میں سومی کو نہیں کھونا چاہتا یہ فیصلہ کر کے وہ گھر جاتا ہے سومی وہاں پر ایک پینٹنگ بنا رہی ہوتی ہے اور کہتا ہے میری وجہ سے تمہارا کریئر ہی ختم ہو گیا پر سومی بتاتی ہے کہ تم ٹھیک کہتے ہو اگر میں چلی جاتی تو تمہیں کھو دیتی ہمارے دو پیارے بچے نہیں ہوتے اور نہ ہی پیارا پنیوار بن پاتا کریئر ایمپورٹنٹ ضرور ہے لیکن اس سے بھی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے ہمارا پیار اب یہ سن کر تو پارک ایک دم پگھلی جاتا ہے کیونکہ سومی اس سے اتنا پیار جھو کرتی ہے لیکن اس سومی کو اپنے اور اپنے کریئر کے بیچ کے اٹچن سمجھ رہا تھا لیکن اب اسے سومی سے بڑا سچا پیار ہوتا ہے اور وہ سومی کو کس بھی کرتا ہے تب سے وہ اپنی وائف اور بچوں کے ساتھ خوب انجوائے کھڑتا ہے اب ایک دن پارک کی ماں تھی ہے پارک کی پچھلی لائف میں وہ ایک کھڑچلی عورت تھی اور پارک کی کمائی کو پانے کی طرح باہر رہی تھی اسے پارک پر بہت ہی گرب تھا لیکن اس لائف میں وہ پارک کو تانہ مارتے ہیں کہ تم ڈھنک کی نوکری کیوں نہیں کرتے کیا زندگی بھر ٹی وی کا بھوت بن کے رہو گے پارک بتاتا ہے کہ میں ٹی وی سریل چھوڑنے والا ہوں اور بڑے بڑے سٹوڈیوز کے لئے آڈیشن دینے کے لئے تیاری کر رہا ہوں اس کی ماں کو اس کی کوئی بھی بات کنونس نہیں کرتی وہ تھوڑے پینسے دے کر کہتی ہے کہ تمہارے پاپا کی بڑسی ہے انہیں شدہنجلی دینا مت بھولنا بیٹا پارک کو بڑا عجیب لگتا ہے کیونکہ بچپن میں اس کے پاپا اس کے ساتھ وقت نہیں بتاتے تھے ہمیشہ کام میں ویزی رہتے تھے اگلے دین وہ پریوار کے ساتھ قبرستان جاتا ہے لیکن پاپا کی قبر پر نہیں جانا چاہتا اب بچے پوچھتے ہیں تو سمی ان کو بتاتی ہے کہ دیکھو تمہارے پاپا اگر تمہارے دادا جی کی قبر پڑ جائیں گے تو انہیں بہت دکھ ہوگا اس لئے وہ نہیں جانا چاہتے بچے دادا جی کی قبر پر پھول رکھنے جاتے ہیں اب اگلے سین میں پارک ایک اوڈیشن دیتا ہے اس کی پرفارمنس سب سے بہترین ہوتی ہے لیکن وہاں کے لوگ اس کے ٹیلنٹ کو دیکھنے کے بجائے یہ پران مناتے ہیں کہ پارک کے ذریعے وہ جلان کو اپنے مووی میں ایکٹ کروانے کے لئے کنونس کریں گے یہ جان کر پارک کو بہت ہی غصہ آتا ہے کہ ٹیلنٹ کی قدر ہی نہیں ہے جلان اس کو دلاسہ دیتا ہے کہ فکر مت کرو اگلی بار تمہیں کسی اچھے ڈیریکٹر کا اوڈیشن دلاؤں گا لیکن اپنے پریوار کے لئے تو تمہیں کوئی نوکری کرنے ہی پڑے گی تم میرے مینجر بن جاؤ اب یہ سن کر تو پارک بڑا غصہ ہو جاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے پھر اگلے دن پارک بچوں کو کھیلنے لے کے جاتا ہے کھیلتے وقت مینکو نیچے گڑتا ہے پارک کو بچوں سے اتنا لگاب نہیں تھا کیونکہ اس کے لئے دونوں اجنبی جیسے ہیں لیکن آج مینکو کو گڑتے ہوئے دیکھ کر وہ تڑپ اٹھتا ہے اور ترانت اس کو اٹھا کر آسپیٹل بھاگتا ہے جب سومی آتی ہے تو اس نے ایک سپر مارکیٹ کا سٹاف یونیفرم پہنا ہوتا ہے پارک ریلائز کرتا ہے کہ سومی تو ایک آر ٹیچر ہے لیکن گھر کا کھڑچہ چلانے کے لئے اسے سپر مارکیٹ میں پار ٹائم جاپ کرنی پڑ رہی ہے سومی نے آج تک پارک سے یہ بات چھپائی کیونکہ وہ پارک پر دواب نہیں دینا چاہتی تھی اسے پارک کے سپنوں کی قدر تھی اب پارک سے رہا نہیں جاتا اور وہ ترانت جلان کے پاس جا کر کہتا ہے کہ پلیز مجھے اپنا مینجر رکھ لو جلان ایک اچھا ایکٹری نہیں اچھا دوست بھی ہے وہ پارک کو بہت ہی اچھی سیلری دیتا ہے بدلے میں پارک بھی جلان کے لئے اچھا اچھے سکرپس کو سیلیکٹ کرتا ہے پارک کی مدد سے جلان کی پرفارمنس میں اب چار چاند لگ جاتے ہیں پارک اور اس کے پریوار کی سیچویشن دھیرے دنے بہتر ہونے لگ جاتی ہے وہ اپنی فیملی کو بہت سارا ٹائم دے پاتا ہے اور چاروں مست انجوائے کرنے لگ جاتے ہیں وقت تبیتا ہے اور جلان ایک بڑی ڈراما سریز میں ہیرو کا رول کرنے لگ جاتا ہے لیکن اس کے فرینڈ کا کریکٹر جس ایکٹر کو دیا گیا تھا وہ آخری وقت پر اپنا کال شیٹ کینسل کر دیتا ہے اب ڈریکٹر بڑی ٹینشن میں ہوتا ہے کہ یہ رول کس کو دیں تب ہی جلان پارک کا نام سجیسٹ کرتا ہے پھر ڈریکٹر پارک کا سکرن ٹیسٹ لے کر اس کا فرسٹ شاٹ دیتا ہے ایک ہی شاٹ میں پارک سب کا دل جیت لیتا ہے اور اس سریز میں اپنا رول بخو بھی نبھاتا ہے سریز رولیز ہوتی ہے اور پارک کے ڈھیڑ سارے فالوورز بن جاتے ہیں اب اسے پینسو کی کمی نہیں ہوتی اور اس کی لائف بھی بہت اچھی چل رہی ہوتی ہے ایک دنوں سومی اور بچوں کو بہت بڑے ریسٹران میں لے کے جاتا ہے پھر انہیں ایک شاندار اپارٹمنٹ میں لے کے جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ اب ہم یہ گھر خریدنے والے ہیں لیکن سومی کو اس کی بات اچھی نہیں لگتی وہ پوچھتی ہے کہ ہمارے پرانے گھر میں کیا کمی ہے کیا تمہیں وہ گھر پسند نہیں ضرورت سے زیادہ پینسے پسار ہوگی تو اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے اور زیادہ کمانا پڑے گا ہماری خوشی ڈوب جائے گی اس پر پارک اونچی آواز میں بحث کرتا ہے کہ یہاں پہنچنے کے لئے میں نے بہت کچھ سکریفائز کیا ہے ان کا جھگڑا دیکھ کر بچے تو رو پڑتے ہیں پارک اور سومی کو بہت برا لگتا ہے کہ بچوں کے سامنے میں لڑ پڑے پھر دونوں شانت ہو جاتے ہیں اب رات کو پارک کو نیند نہیں آتی کیونکہ اس نے آج بچوں کو رولا دیا وہ نہیں جانتا کہ مک کو اور مک کی بچپن سے کیسے دیکھتے تھے وہ ان کی کمرے میں جا کر ان کی بچپن کی فوٹوز کو بڑے چاو سے دیکھتا ہے تب ہی سومی وہاں پر آتی ہے اور دونوں باہر جا کر بیٹھ جاتے ہیں سومی کہتی ہے کہ اس دن تمہیں ایک کہانی سنا رہے تھے کہ تمہیں ایک بہت بڑے ایکٹر تھے بہت دھندولت تھی تمہارے پاس کیا تمہیں وہی لائف پسند ہے پارک کھل کر کہتا ہے کہ پہلے مجھے اس لائف سے پیار تھا لیکن جس دن میں نے تمہارے ساتھ ہمارے بچوں کے ساتھ رہنا شروع کیا تب سے مجھے تم سے اور بچوں سے بہت پیار ہو گیا ہے اس لائف میں میرے پاس سب کچھ تھا لیکن میرے پاس ایک فیملی نہیں تھی میرے پاس پیار نہیں تھا میں نے کبھی پیسپول رہنا سیکھا ہی نہیں لیکن اب دیکھو نا میں چین سے جی رہا ہوں میرے لئے تم ہی سب کچھ ہو اس کی ایموشنل باتیں سن کر سمی کھرناٹے بھر کر سو جاتی ہے پھر کیا تھا اگلے دن پارک بچوں کے ساتھ مستی کرنے لگتا ہے جلان اور پارک کا سریز بھی لگ بگ ختم ہو چکا ہے اور پارک نے اپنے لئے ایک الگ ہی پہچانہ بنا لی ہے فائنل اپیسوڈ کے اینڈ میں پارک ایک شاندار سپیچ بھی دیتا ہے یہاں سمی اور بچے اسے فون پر دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اس تریز کو کئی ایوارڈز ملتے ہیں بیسٹ ایکٹر کا ایوارڈ جلان کو دیا جاتا ہے پارک کے پچھلی لائف میں اس کو یہ ایوارڈ ملا تھا اس دن پارک نے اپنے ایوارڈ سپیچ میں صرف اپنی محنت اور اپنے سیکریفائز کے بارے میں کہا تھا لیکن آج جلان یہ ایوارڈ جیت کر کہتا ہے کہ میرے دوست پارک کی مدد کے بینا مجھے یہ ایوارڈ نہیں ملا ہوتا میں نے اسے اپنا مینجر بنایا تھا لیکن اس نے میرے لئے نوکری نہیں کی بلکہ دوست ہی نبھائی اس نے مجھے اچھے سے اچھے سکرپس کو سلیکٹ کر کے دیا ایکٹنگ کے ٹپس دیئے اس طرح وہ پارک کے بارے میں بہت کچھ کہتا ہے پارک کی آنکھیں تو بھر آتی ہے فنکشن کے بعد دونوں کار میں لوٹ رہے ہوتے ہیں پارک بتاتا ہے کہ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو صرف اپنے کام کے بارے میں بتاتا لیکن تم سچ میں گریٹ ہو یار اس بار جلان کہتا ہے کہ ہمیں اس پرانے بار میں جانا چاہیے جہاں ہم کئی سال پہلے جاتے تھے وہاں ڈرنگ کرتے ہوئے جلان پوچھتا ہے کہ اس سریس کے دائیکٹر نے تمہیں اپنی اگری سریس کا مینڈول آفر کیا ہے پھر تم نے انکار کیوں کر دیا پارک بتاتا ہے کہ اس رول کے لئے مجھے کئی مہنے فوراں میں شوٹنگ کرنے پڑے گی اور میں ایک دن کے لئے بھی اپنی فیملی سے دور نہیں رہ سکتا وہی میرے لئے سب کچھ ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے جلان کہتا ہے کہ اس بات پر تو میں تم سے بہت جیلس فیل کرتا ہوں مجھے بھی تمہاری جیسی لائف جینی ہے میں بھی ایک پریبار چاہتا ہوں اس طرح ایک دوسرے کی پرشنسہ کرتے ہوئے وہی ڈرنکس کر کے باہر آتے ہیں جلان کو ایک ٹیکسی میں بٹھا کر پارک دوسری ٹیکسی میں گھر کی اور نکلتا ہے تب سمیو اور بچے ویڈیو کال پہ کہتے ہیں کہ جلدی آ جاؤ اور بچے اسے اچھا سا گفٹ لانے کو کہتے ہیں گفٹ وہ تو میں بھول گیا سمی کہتی کہ تم فکر مت کرو میں نے خود ہی ان شیطانوں کو گفٹ خرید کر دے دیا ہے تم بس جلدی آ جاؤ یہ کہہ کر وہی کال کٹ کر دیتے ہیں اگلے ہی سیکنڈ ٹیکسی ڈریور پوچھتا ہے کہ میرا یہ گفٹ تمہیں کیسے لگا پسند آیا کی نہیں یہ سن کر تو پارک ایک دم شاکنگ ریاکشن دیتا ہے تو یہ وہی ڈریور ہے جس نے مجھے یہ لائف گفٹ دی ہے ڈریور کہتا ہے کہ تمہاری پرانی لائف میں لوٹنے کا سمیں آ گیا ہے پارک ونٹی کرتا ہے کہ میں اسی لائف میں رہنا چاہتا ہوں پلیز اپنی ہیپی فیملی کے ساتھ لینا چاہتا ہوں ڈریور کہتا ہے کہ میں نے بھی کام کے چکر میں اپنے بیٹے کے ساتھ ٹائم بتانا ضروری نہیں سمجھا اسے میری ضرورت تھی یہ بھی میں سمجھ نہیں سکا میں تمہیں یہی بات سمجھانا چاہتا تھا اس لئے میں نے تمہیں ایک فیملی لائف کا ایکسپیرینس گفٹ کیا اپنی فیملی کے ساتھ یہ تمہاری آخری رات ہوگی یہ کہہ کر وہ پارک کو اس کی گھر پر ڈراؤپ کرتا ہے اب پارک کو سونہ پن گھر لیتا ہے گھر جاتے ہی وہ دونوں بچوں کو سینے سے لگا لیتا ہے سب ہی بڑے خوش ہوتے ہیں لیکن پارک روتا ہے کیونکہ کل صبح اس کی لائف میں یہ سب کچھ نہیں ہوگا سونے سے پہلے مینکی کہتی ہے کہ پاپا آج تو آپ کی یاد داشت واپس آگئی ہے نا ہاں بی بی آج مجھے سب کچھ یاد آگیا ہے آئی لبی پاپا کہہ کر وہ سو جاتی ہے پارک کا تو دلی بیٹھ جاتا ہے سومی اس کو ایک فوٹو دکھا کر کہتی ہے کہ بچوان میں تم بلکل مینکو کی طرح دیکھتے تھے تب ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ ٹیکسی ڈرائیور پارک کے پاپا ہی تھے شاید ان کی آتما پارک کو اس کے بچپن کی خوشی لوٹانا چاہتی تھی اور وہ پارک کو فیملی کی اہمیت بدانا چاہتے تھے رات کو سومی روز کی طرح اس سے چپک کر سو جاتی ہے لیکن نیند میں بڑھ بڑھاتی ہے کہ کل ہم تمہارے فیبلی ٹیسٹران میں جا کر کچھ لنچ کریں گے لیکن مہنگا پورڈ آڈر نہیں کریں گے سمجھیں پارک کی تو آنکھیں بھر جاتی ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا جب وہ آنکھ کھولتا ہے تو وہ اپنے پرانی لائف میں ہوتا ہے وہ اکتہم مایوس بیٹھا ہوتا ہے تبھی جلان یعنی کہ اس کا مینجر وہاں کر شوٹنگ کے لئے لیڈی ہونے کے لئے کہتا ہے پارک پوچھتا ہے کہ پچھلے سال کرسماس کے دن تم بتا رہے تھے کہ سومی یہاں پر آئی تھی اب جلان چونک جاتا ہے کہ پچھلے سال نہیں بھائیا وہ تو میں نے کل رات بتایا تھا نشہ میں سب بھول گئے تھے کیا سومی ایک آٹ ایکزیبیشن کے لئے آئی ہے اور آج وہ واپس جا رہی ہے اگلے ہی سیکنڈ پارک سومی کو دیکھنے کے لئے بھاگتا ہے آٹ گیلری میں سومی کی کئی پینٹنگز لگائی گئی ہیں پارک اس کے ایک پینٹنگ کو بہت دیڑ تک دیکھتا رہتا ہے تبھی سومی آ کر پوچھتے ہیں کہ تم یہاں کیسے آئے پارک کوئی جواب نہیں دے پاتا اور پوچھتا ہے کہ تمہیں اس پینٹنگ کا انسپیریشن کہاں سے ملا بتاتی ہے کہ میرے من کو جو اچھا لگا وہی میں نے پینٹنگ میں اتار دیا اب پارک سومی کا ہاتھ بکڑ کر اس کو ایک جگہ لے کے جاتا ہے یہ وہی گھر ہے جس میں پارک اپنی دوسری لائف یعنی کی سومی کے ساتھ رہتا تھا سومی نے ایسا ہی گھر امیجن کر کے وہ پینٹنگ بنائی ہے اور اسے یہاں دیکھ کر سومی بالکل حیران رجاتی ہے پارک کہتا ہے کہ اس بار میں تمہیں مس نہیں کرنا چاہتا پلیز مجھے معاف کر دو سومی اب بھی پارک سے اتنا ہی پیار کرتی ہے اور دونوں کس کرتے ہیں تب ہی وہ جگہ اینیمیٹ ہوتی ہے اور ایک پینٹنگ بن جاتی ہے پھر دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور دو سال بعد ان کے بچے بھی ہوتے ہیں اور وہ بھی ٹوینز چھٹکی کا نام مینکی اور چھٹکے کا نام مینکو پارک اور سومی اپنے چھوٹے سے پریبار کے ساتھ اب بہت خوش ہیں اور ان کی خوشی بنی رہے اسی خواہش کے ساتھ یہ مووی یہاں پر ختم ہوتی ہے ہے نا سچ مجھے اقدم گوڈ فیل مووی باقی دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو سٹوری اچھی لگی ہو ایکسپینیشن اچھا لگا ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لیں گوڈ بائی اپنا خیال لکھیں اور فائنلی تھانکس ور ووچنگ